دوستو اگر ہیلتھ کے متعلق آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو فوراں آئی کے اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں میرے وہ دوست جن کو نیند کا مسئلہ ہے رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آتی یا بڑی مشکل کے ساتھ ان کو نیند آتی ہے جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے یا بھوک کی کمی کا مسئلہ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین اور سادہ قسم کا نسخہ اور بالکل آسان سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اللہ کا فضل و کرم ہوا تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائد مند ثابت ہونے والی ہے دوستوں نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج چونکہ جمعہت المبارک کا دن ہے ویسے تو ہر دن ہی بڑا فضیلت والا ہے لیکن جمعہ کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں اور جمعہ کے دن ویسے عام دنوں کے اندر بھی کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہئے لیکن جمعہ کے اندر اور زیادہ درود شریف پڑھنا چاہئے جیسے باقی دنوں کے اندر اس کے فضائل ہیں جمعہ کے دن پڑھیں گے تو اور زیادہ فضیلت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوگی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسرس سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر کسرس سے درود پاک پڑھے گا تو قیامت والے دن جب وہ لوگ حوز کسر پر میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو کسرت درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ دنیا کے اندر مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا تو بڑے فضائل ہیں کتابیں اس پر بھری پڑی ہیں ہمیں کسرس سے درود پاک پڑھنا چاہئے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ میں اور آپ کسرس سے درود پاک پڑھیں آپ علیہ السلام کی محبت جس دل کے اندر ہوگی اللہ کی محبت اس دل کے اندر ہوگی اللہ رب العزت کے ذات ہمیں تب ملیں گے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ثابت کریں گے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ علیہ السلام کی محبت کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی کسرس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہو آپ کی شان کو بیان کرنے والا ہو بہت سارے درود پاک ہیں ان کے مختلف قسم کے فضائل بھی ہیں جن کا تفصیلی وقت نہیں ابھی بتانے کا انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے یہ بھی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت کو ثابت کر سکتے ہیں جتنا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ کی ذات بھی ہم سے راضی ہوں گے تو آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے خصوصاً اس کا احتمام فرمائیں صاف ستھرے کپڑے پینے غسل کریں اور نماز جمعہ کے لئے مسجد کے اندر جائیں درود پاک کسرہ سے پڑھیں سرے کحف کی تلاوت کریں جمعہ کی نماز سے پہلے اور باقی ذکر اذکار کریں انشاءاللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائیں گے تو چلیں آج کا نسخہ تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر جسم کے اندر جگر کے اندر گرمی ہو یا بھوک کم لگتی ہو یا نیند کی کمی ہو تو اس کا علاج کیا ہے تو تفصیل کے ساتھ نسخہ سن لیتے ہیں دوستو نیند کی کمی ہو بھوک کی کمی ہو یا جگر کے اندر گرمی ہو تو آپ نے روغن قدو اور خشخاش یہ برابر وزن لے کر ان کو مکس کر لینا ہے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر اور سر پر مالش کرنی ہے دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ مربع سیب مربع بہی اور گاجر کا مربع یہ پچاس پچاس گرام لے کر اس میں سو گرام بادام پیس کر ڈال دینے ہیں ذرشک شیری پچاس گرام اور شہد سب کو پیس کر یک جان کر کے پیٹ بھر کر یہی ناشتہ کروانا ہے یہ آپ نے کم از کم ایک مہینہ استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے نیند کی کمی بھی دور ہو جائے گی اگر بھوک نہیں لگتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جگر کے اندر گرمی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل لائک اور فشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ